الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی اللہم صلی و صلیم علی نبی جنا محمد امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے وہ کہتے ہمیں خبر دی عبداللہ نے وہ کہتے ہمیں خبر دی یونس نے زہری سے وہ کہتے ہمیں بیان کیا عربہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے نام پر کرہ ڈالتے پس ان میں سے جس کا نام کا کرہ نکل آتا اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے اور آپ عورتوں میں سے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک دن اور ایک رات دیا کرتے تھے سوائے سودہ بنت زمعہ کے وہ اپنا دن اور رات اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ کو دے چکی تھی تب تغیبی دالکہ رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتی تھی یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو اپنی بیویوں کے درمیان کرہ ڈالتے جس کے نام کی پرچی نکلتی اسے اپنے ساتھ لے جاتے اس حدیث سے امام بخاری کا اشتدلال تو یہ ہے کہ جو معاملے کچھ مشکل ہو جائیں پرچی ڈال کے کرہ ڈال کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اب بیویوں میں سے کسی کو ساتھ لے جانا ہوں ویسے بندہ کے مفلان کو لے کر جاؤں گا تو باقیوں کے دلوں میں کچھ رنج ملال رہے گا تو آپ نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا پرچی ڈالتے جس کے نام کا کرہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے دوسری بات اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو ایک دن اور رات دیا کرتے تھے لیکن اس میں ایک وقت ایسا ہوتا تھا جو مشترک ہوتا تھا مثلا اثر کے بعد آپ سب گھروں میں رزانہ چکر لگاتے تھے یہ آپ کی روٹین ہوتی تھے اثر کے بعد سب گھروں میں جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک کا حال دریافت کیا اوچھا اور پھر یعنی کہ باقی روٹین اسی بیوی کے ساتھ ہوتی جس کی باری ہوتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور تیسری بات اس حدیث سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کا انصاف حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا جمہور اہل علم کے مطابق باری تقسیم کرنا آپ پر لازم نہیں تھا آپ کے کندوں پر نبوت کا جتنا بار تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ان پریشانیوں سے ویسے ہی مستغنی کر دیا تھا کہ آپ جس کو چاہو باری دو جس کو چاہو نہ دو لیکن اس کے باوجود آپ کا عدل اور انصاف تمام دیویوں کے لیے یہ تھا کہ برابری کر دیتے البتہ سعودہ بنت زمہ یہ کافی بڑی ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ میں ان کو طلاق دے دوں لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیں مجھے سعادت سے محروم نہ کریں اپنی بیوی والی میں اس طرح کرتی ہوں کہ دنیا میں اپنی باری اپنا دن اور رات عائشہ کو دے دیتی تو انہوں نے اپنا دن اور رات عائشہ کو دے دیا تھا ویسے یہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی آپ ان کو خرچہ بھی دیتے تھے اور ان کے باس اثر کے بعد حال احوال دریافت کرنے بھی جاتے تھے لیکن وہ دن اور رات کیونکہ بوڑی تھی اور وہ حقوق زوجیت کے معاملات تھے تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی اور آگے حدیث کے لفظ ہیں تب تغیب ذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا عائشہ کو اپنی باری دے کہ اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتی اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے سخت محبت تھی عائشہ کو اگر کوئی چیز بھی دیتا تو اللہ کے نبی کو اس سے خوشی ہوتی اب سودا رضی اللہ نے چاہتی تھی میں اللہ کے رسول کو راضی رکھوں راضی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ میں عائشہ کو اپنی باری دے رہتی اب اسے اندازہ کیجئے کہ بیبیاں بھی یہ سمیتی تھی کہ اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے عائشہ کو راضی کر لیا جائے تو اس میں اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے یہ تو قلبی میلان تھا نا اللہ کی طرف سے عائشہ کی طرف زیادہ تھا آپ کا اور عائشہ رضی اللہ عنہ جس باپ کی بیٹی تھی اس مناصبت سے اللہ کے نبی کو ان سے محبت بھی زیادہ تھی اور ان کی صفات بھی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کو ان سے محبت زیادہ تھی اب اس ماہ کے ساتھ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی جو اس ماہ پر تبرہ کرے ان کو برا بھلا کہے اس ودوقت کو اللہ کے نبی کی رضا مندی کیسے مل سکتی جس کا نبی کی رضا مندی نہیں مل سکتی وہ کسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں نہیں جا سکتا یہ حتمی بات ہے حتمی بات آئی اور اسی طرح وہ بدوقت لوگ کہ جو صحابہ اکرام کے مشاجرات اور ان کے اختلافات کو اچھالتے ہیں کہ جو دیکھو عائشہ رضی اللہ وہ انہم نکلی تھی علی سے لڑنے کے لئے علی رضی اللہ نے سے لڑنے نکلی فلا مقام پہ پہنچی وہاں پر کتے ان پر بھونکے اور یہ بعد میں اس طرح کی بقواسات اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کردار پوشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ لوگ بھی اسی مزاج کے حامل ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ چونکہ رافضی لگانا پسند نہیں کرتے تو یہ نیم رافضی لوگ جو ہیں نا یہ اس طریقے سے امہات المؤمنین اور خاص طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو یوں داگدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بارہل اس سے ہمیں یہ بات سمجھائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی رضا اللہ کے نبی کی رضا تھی اسی لئے سوگا نے اپنی باری عائشہ کو دے کر اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہا تو ہماری تو وہ ماں ہیں ہمیں ان سے ویسے ہی محبت ہے جس طرح نبی کی بیوی ہونے کے ناتے اور ماں ہونے کے ناتے ایک بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو اپنی ماں سے بڑھ کر ہمیں ان سے محبت ہے تو یہ یہاں سے بارہل امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ کرہ ڈالنا اور پرچی ڈالنا جس چیز کا فیصلہ نہ ہو سکتا اور پرچی سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کے اسماعیل نے اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی عورت اپنی باری مفاہمت کے ساتھ کسی اور کو دے سکتی ہے اس طرح سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائشہ کو دی تھی آج بھی اگر دو تین بیویاں ہوں ایک بیوی اپنے خامن کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کر سکتی ہے امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے اسماعیل نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کے مالک نے سمئی جو غلام تھے ابو بکر کے وہ ابو صالح سے وہ ابو حرارہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ اگر لوگوں کو پتا چل جائے ازان کہنے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا عجر ہے ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا اِنْ يَسْتَحِيمُوا عَلَيْهِ لَسْتَحَمُوا پھر بعد میں پرچیاں ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ ان کو نہ ملے تو یہ پرچیاں ڈالیں وَلَوْيَعْلَمُنَ مَا فِي التَّحْجِيرُ لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ جمعے کے لیے جلدی آنے میں کتنا عجر ہے تو یہ اس کی طرف سبقت کریں وَلَوْيَعْلَمُنَ مَا فِي الْعَاطَمَةِ وَالصُبْحِ اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ عشاء کی نماز اور خجر کی نماز میں کتنا عجر ہے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبُوا یہ ان دونوں نمازوں کو لازمی آئیں اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی گسٹ کر کیوں نہ آنے پڑے اس حدیث کے اندر امام بخاری کا استدلال اس لفظ سے ہے کہ وہ پرچی ڈالتے کہ پہلی صف میں کون کون کھڑا ہوگا اور ازان کون کون دے گا وہ پرچی ڈالتے امام بخاری کا یہ استدلال ہے کہ ایسے موقعوں پر پرچی ڈالی جائے سکتی جب تنازو بنتا ہو اب آئی حدیث کی تھوڑی سی وغادی حدیث پیچھے گلر چکی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہو جائیں بائیں طرف کھڑے ہو جائیں جدر بھی کھڑے ہیں فضیلت ہی ہے وہ جو روایت آنا کہ اللہ کے فرشتے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر درود بھیجتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ روایت ضعی فحسنت کے اعتبار سے لہٰذا آپ دائیں طرف کھڑے ہو جائیں بائی طرف کھڑے ہو جائے اس کی فضیلت باقی ہے پہلی صرف کی ازان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ازان دینے میں کیا آجر ہے تو تم ضرور اس پہ آپس میں اتنا جھگڑو کہ پرچیاں ڈال کے فیصلہ کریں کون ازان دے گا لیکن ازان میں ہر امیدوار کی امید پوری ہونا ضروری نہیں ہے ازان کے لیے دیکھا جانا چاہیے کہ زیادہ مناسب کون ہیں اس کے لیے جس کی آواز اچھی ہو اور تلفظ اچھا ہو ادائیگی اچھی ہو اس کو موزم مقرر کیا جانا چاہیے لیکن ہمارے ادھر لوگ جس طرح کے زیاد بن عبدالربی ہی عبداللہ بن زیاد بن عبدالربی ہی انہوں نے ازان خواب میں دیکھی تھی انہوں نے کہا اللہ کرسل میں نے دیکھی ہے میں ہی کہوں گا آپ نے فرمایا نہیں برال سے کہہ وہ کر یہ خواہش رکھتے تھے اس کے بام جود آپ نے ازان ان کو نہیں دی آپ نے کہا کہ نہیں بلال سے تو وہ ازان کرے گا بلال معزم تھے آپ کے تو اس لیے امام بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو معزم بنانا چاہیے کس کو نہیں بنانا چاہیے ہر امیدوار کو یہ امید پوری کروانا ضروری نہیں البتہ اس کو عجر ضرور ملے گا اس خواہش اور اس عارضو پر عجر ملے گا چاہیے یہ کہ ایسے معزم مقرر ہوں کہ جن کے آوازیں بھی اچھی ہوں تلفز بھی اچھا ہو اور مناسب زیادہ تکلف میں بھی نہ جائیں اتنی اتنی لمبی کر کے اور اتنے اتنا کھینچ کے تکلف کے ساتھ ازان کہنا یہ لیسننت طریقہ نہیں ہے سادگی اور بڑے مناسب خشو کے ساتھ مناسب طریقے سے ازان کہی جائے ایسے معزم مقرر ہونے چاہیے تو اس کی بڑی فضیلت ہے معزم بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان عامال کو اگر ہم کر نہیں سکتے تو کم از کم اس کا حرس ضرور رکھیں اس کا لالچ ضرور رکھیں کہ اللہ کبھی موقع ملا تو میں یہ کام کروں گا بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں اس میں کسی کو شوق نہیں ہوتا ازان دینے کا ایسی مسجدوں میں ازان بندہ دے تو اس فضیلت کو پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے جلدی آنا تحجیر زہر کے وقت جلدی آنا پہلے آکے بیٹھ جانا اس میں کیا فضیلت ہے تمہیں اگر پتہ چل جائے تو تم پرچیاں ڈالو کہ میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا نمازوں کے لیے پہلے آکے بیٹھنا انتظار کرنا بڑا فضیلت والا عمل ہے اور آخر پہ آپ نے دو نمازوں کے بارے میں فرمایا عشاء اور فجر ان دو نمازوں کی کتنی فضیلت ہے اکثر لوگ منافق تو ان دو نمازوں کو نہیں پڑتے تھے لیکن آج بھی لوگوں پر یہ نمازیں بھاری ہیں فجر کی نماز سوئے گزرتی ہے اور عشاء کی نماز راستے میں کاروبار سے آتے جاتے یا اسی طرح کچھ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یا دوستوں میں بیٹھ کے گزرتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گھروں پہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق کہ نہیں کچھ نمازوں کے لئے آئے یہ بھی رب کے نرازگی ہے نا جب کوئی کسی سے نراز ہوتا ہے تو اس کے لئے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے اس کو کہتا ہے تو نے میرے پاس نہیں آنا تیری میری نراز بھی رب کے دروازے جس پر بند ہوں اس کا صاف مطلب ہے رب اس سے نراز ہے کئی لوگ اپنے گھروں پہ ہو کے نہ فجر پہ آتے ہیں نہ عشاء پہ آتے ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس کی حجم کرنے تھا چل جائے تم پرچیاں ڈالو اتنا تم اس کا شوک رکھو اس کی طرف تم صدقت کرو یہ ہے ان احادیث کا مطلب اور مفہوم یوں یہ کتاب الشہادات جو تھا گواہیوں کا باب یہ مکمل ہوا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کبھی گواہی لینے کے لئے پرچی ڈالی جا سکتی ہے اب کل سے کتاب السلح سلح کروانے کا باب اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلوی سو اٹھاسی اور ننانوے